موسیقی یہ ہے ایک مجھم برگ کا خوشحال گھر چھوٹے بڑے کا لحاظ کرنا اس گھر کے سدسیوں کی خوبی ہے وجہ یہ بھی ہے کہ خوشحالی کے روشنی میں کسی کو کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوتی ایسا نہیں ہے کہ اس گھر کے سدسیوں کی بیچ منموٹاؤں کے حالات نہیں پیدا ہوتے لیکن کیا اس پریوار کی محبت اور ان کا ایکہ ہمیشہ ایسے ہی قیم رہ پائے گا پرستو تھے آج کی کہانی لوٹری این؟ دس لاکھ کا انام؟ بمپڑ رہا؟ ٹکٹ دس روپے کا؟ دس روپے؟ دس روپے میں کیا ملنا بڑے بھائیا؟ ارے لوٹ ہے لوٹ دس روپے کا ٹکٹ وہ بھی لاتری کا این آم کتنے کا ہے؟ دس لاکھ دس لاکھ مجھا دھیر سا آمگا مجھا دھیر سا آمگا مجھا دھیر سا آمگا چاہ کے ساتھ دکھاں چلے جانا اچھا چاہ کے ہاتھوں پہ تکلیف ہے اچھا چاہ جا سے جگ آہ آہ آرے مکرم تو سوریل پیری سے اسپین جانا ٹھیک رہے گا کیا جرمنی دام تو لے لے مہنے نکٹالوں اچھا اچھا بچوں آج بس کرتے ہیں نامستے 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 بیٹھ اب بول کیا کہہ رہا تھا میں تس سے ایک سلا لینے آیا تھا پیریس سے اسپین جانا ٹھیک رہے گا یہ جرمنی ارے یار ہوایی کے لئے مر بنایا کر میں یار سچمچھ ورلڈ ٹور دنیا کی سیر کا پروگرام بنا رہا ہوں اس میں بہت پیسہ لگتا ہے ارے پیسے کی کوئی چندہ کی بات نہیں ہے پیتا جی اممہ چاچا بھائیہ سب نے لٹری کے بمپر ڈرو کٹ کٹ لیا ہے دس لاکھ کا انام ہے دس لاکھ کا انام ہاں یار تک تو تو جا سکتا ہے لیکن اس کی کیا گارانٹی کی انام آہی جائے گا کیوں نہیں نکلے گی یار پیتا جی جن کا کوئی نیم دھرم نہیں تھا پکے نارستک تھے آج کل روز سبح شام ہنمان چالیسہ کا جاب کر رہا ہے انام نکلنا تو برکل پکا ہے دیکھ اگر پیتا جی کی لٹری نکلی نا تب تو پانچ دس سے زیادہ کی امید نہیں ہے ہاں لیکن اگر اممہ کی لٹری نکل آئی تب تو پچاس ہزار روپے تک مل جائیں گے لیکن اگر چاچا یا بھائیہ کی نکلی تو کوئی امید نہیں ہے ارے یار تو فید تو ہی کیونی ٹکٹ خرید لیتا ہے ہاں وہ تو ٹھیک ہے پر دس روپے کا سوال ہے کہاں سے آئیں گے اوم نمس شیوائی اوم نمس شیوائی اوم نمس شیوائی yang رام 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 ارے چھٹکو گٹھیا ہے گٹھیا کیوں اپنے آپ کو دکھ دے رہا ہے بھائی خاتا لکھتے وقت تیرے ہاتھ دکھتے ہیں اور یہاں رام 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 آپ بھی تو سوہ پاو با آٹا چیٹیو کو چٹا کر آ رہے ہیں یہ نہ ہوا کہ منڈی جاکل مارلی اٹھوا لاتے آپ کو پتا ہے ایک لاکھ با پرابو جی کا نام لکھنے سے من کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں اب من کی منت پوری کرنے کے لیے کچھ کسٹ تو اٹھانا ہی پڑے گا نا پھر رام دی کی کرپا سے پورے دس لاکھ کا انام نکلے گا اگر آپ کا انام بھی نکلا تو بھی میرے پانچ لاکھ پکی پانچ لاکھ پکے کیوں دیکھیں ارے سمیلیت پریبار ہے جو روپیا آئے گا اس میں آدھا حصہ تو میرا بھی ہوگا نا ہاں ہاں کیوں نہیں اگر مجھے کسی جرم میں جیل ہو جائے تو آدھی سجا بھی تمہیں کٹاؤگے وہ تو آپ کا پرسنل ماملہ ہوگا ہاں وہ میرا پرسنل ماملہ ہوگا اور انام نکلے گا تو سب کا حصہ ہوگا کان کھول کر سنلو چکا ہوں میرا میری بی بی کا اور میرے لگے پرکاس کا یہ نام نکلا تو میں تجھے ایک پیسا بھی نہیں دوں گا مجھے آپ کی خراب نیت کا پہلے پتا ہوتا تو میں نے بھی اپنے بی بچوں کے نام سے ٹکٹ لے لیا ہوتا تو کیوں نہیں لے لیا لے لیتے ارے مجھے بشواس تھا آپ بڑے بھائی ہیں بھائی مانی تو نہیں کریں گے آئی ڈیا یعنی تیری پرانی کتابیں تو برکل بیکار پڑی ہوئی ہیں اور میری کتابوں کو بھی دیمک چاٹ رہی ہیں تو نہ ان کتابوں کو ہی بیچ دیں ہاں 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 گوڈ آئی ڈیا یار اس طرح تیس چالی سبح تو ملنے جائیں گے دیکھ یار ہم لوگوں نے تیری کتابوں کو چاٹی لیا ہے یہ تو اچھا ہے کہ کسی کے کامی آیا ہی ہاں 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 لیکن یار ایک بات ہے سارے دکاندھار مجھے جانتے ہیں کہ میں ٹوشن پڑھاتا ہوں اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ میں کتابیں بیچنے آیا ہوں تو وہ ہن سنگے کہ ماسٹر صاحب کتابیں اکھٹی کر کے بازار میں بیچ دیتے ہیں یہ ماسٹر صاحب کا پار ٹائم جاب ہے ہاں 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 یار تو چندہ نہ کر دیکھ ان کتابوں کو بازار میں میں بیچاؤں گا اور لوٹتے سمیں وہاں سے ٹکٹ بھی لیتا آؤں گا ہاں ہاں لیکن دیکھ ٹکٹ میں اپنے نام سے لوں گا اپنے نام سے کیوں اس لیے کہ اگر میں نے ٹکٹ تیرے نام سے لیا تو لوگ کہیں گے کہ ماسٹر صاحب اب لکٹوٹی بننے چلے ہاں یہ بات تو ہے مگر یا دیکھ پارٹنرشپ ڈیڈ کا کچھ لکھا بڑی ہو جانا چاہیے کیوں تجھے میرے پر وشواس نہیں ہے یہ پروگرام کیسل کرتے ہیں چھوٹ نہیں 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 وشواس کیوں نہیں ہے ہم دو دو اتنے پرانے اور پکے دوست ہیں ٹھیک ہے آئی کا حصہ دبا کر آپ بھی سکھی نہیں رہیں گے یہی بدوہ ہے آپ کو بڑا آیا بدوہ دینے والا پاکھنڈی کہیں گا ارے ارے دیوہ جی لاتری ہے پھر آپ نے بھی تو ٹکٹ لیا ہے شاید آپ کا ہو آپ بھی مجھے سمجھا رہی بھا بھی آپ یہ مجھے ہی سمجھا رہی ارے ان کو سمجھائیے ان کو اتنے سارے ٹکٹ لیے ہوئے میرے پاس تو اکلاوتا ہے زیادہ چانس ہو تو ابھی نیت خراب کر رہے ہیں بڑی شرم کی بات ہے بڑی شرم کی بات ہے اچھا اچھا دیوہ جی اتنے نان رکھئے اگر میرا انام آیا تو آدھا آپ کا آئے آدھا آپ کا کیوں جی آدھا کیسے ہوا ارے کس قانون میں لکھا ہے یہ جو آدھا لے لے گا بڑی آئی چھبرا کی مہرانی بن کر ہاں ہاں آپ تو بڑے قانوندہ ہیں دنیا کا سارا قانون آپ کی جیب میں ہے ہاں ہاں میری جیب میں ہے تیس سال سے مکرنے کا جاری لگ رہا ہوں ارے دیکھوں گا دیکھوں گا آپ کی قانون کی سمجھ جب کلکتے سے وکیل بلواؤں گا تب سمجھ میں آئے گا آپ کی ارے کلکتے سے نہیں لندن سے بلواؤں لینا لندن سے ایک بھی روپئیہ نہیں دوں گا ہاں ہاں دیکھوں گا دیکھوں گا پورا روپئیہ کئی سے حلول کر جاتے ہیں ہاں ہاں ارے آدھا لوں گا جیسے جادہ آپ نے آدھا ایسا ہے کیا باتیں کرتے ہو تم لوگ سب سے چھکر نہ سینیما نہ میلا آخر تم لوگ کرتے کیا ہو آخرے بڑی کوئی جادو بغیر تم ہی جگاتے ہو کیوں ہاں ایک منتر جگہا ہے جیسے تجھے ایسا دلہ ملو جو تجھے روز صبح شام پانچ پانچ ہنٹر مونا کرے ہنٹر ہاں ارے میں تو ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو دن رات سامنے کھڑاو کے دم ہی لاتا رہے اچھا یہ بتا تو یہاں پر جاسوسی کس کی کرنے آئی میں میں تو وہ آرٹی پوجا کی کتاب لینے آئی تھی آج کا لامہ کی لیے پوجا کر رہی ہوں نا اگر امہ کا انام نکل آیا تو مجھے پچاس ہزار روپے دیں گی پچاس ہزار تجھ کو کیوں کیونکہ اممہ کہتی ہے کہ کوواری لڑکیوں کی دعا کبھی کھا لینی جاتی اور میرا من کہتا ہے انہاں اممہ کو ہی ملے گا یہ کنتی ہمارے لئے بھی دعا کر دے گی نا تمہارے لئے دعا کیوں ہم لوگوں نے بھی ٹکٹ لیا ہے ٹکٹ وہ تو دس روپے کا ہے تمہارے پاس روپے کہاں سے آئے ٹکٹ دکھاؤ وہ 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 تو دیکھاں کھل گئی نا بول نہیں نہیں ٹکٹ لیا ہے کسوں سے ہے تو پھر دکھاؤ تب مالو یہ دے ہم نا اب تو ہمارے لئے دعا کرے گی نا اور سن یہاں پہ کسی سے کہنا بھی نہیں نہیں کہوں گی دیکھیں سورین جو ہے نا اپنے گھر سے مہنڈی لے کر کے آجائے گا تیرے لئے اس کے گھر کی مہنڈی بہت اچھی رستی ہے ٹک ہے شام تک مہنڈی مل جانی چاہیے اور ہاں انام کے اطلاق میرے کنتی یہ مہنڈی کہاں سے لائی وکرم بھئیہ نے لاکے دی ہے دن بھر ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہو ایک دوسرے کی چکلی کھاتے ہیں اور ایک آئے کاج یہ پریم کھاں سے مل پڑا آج کل نہیں لڑتے اب تو میں وکرم بھئیہ کے لئے دعا کرتی ہوں دعا کس بات کی انہوں نے بھی لاتری کا ٹکٹ لیا ہے نا ٹکٹ لیا ہے کہاں سے سرین دیکھ بھئیہ کی ساجداری میں یہ سرین نے تو وکار دیا ہے وکرم کو سرین دیکھ بھئیہ کی ساجداری میں سرین دیکھ بھئیہ کی ساجداری میں ذکرم اوہ کسی شرین دیکھ présent کھاتے ہو یہ بتاہو یہ تہاہو کیا ضرورت حج جاتے تمہیں ٹکٹ خرید لے کی ہم لوگوں نے ٹکٹ لے رکھے تھے آخر پی سل ج�� Diamond یدر کی سمائی ع Обار کرس برا ہے авно آپ تہربز پر لے جاؤากہ یہ سب کچھ تیرہ ہی تو آئے کہاں سے لائے تھا پیسے ٹکٹ کے لئے بول کہاں سے لائے تھا ملک 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 کتنا کھول نکل گیا کچھ نہیں ہوا ملک سراسی مہمولی چوٹے ہیں جراسی کیا کہتے ہو جی سارا چہرہ سوج گیا ہے سرسیتہ خون نکل رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا کیا نہیں پتا جی بہت معمولی چوٹے ہیں دو چار دن میں ٹھیک ہو جائیں گی مگر ہوا کیا بتاتے کیوں نہیں اگر کسی سے مار پیٹ ہوئی ہو تو چلو تھانے ابھی ریپٹ لکھاتے ہیں نہیں چاچا مار پیٹ نہیں ذرا جا کڑ بابا کے درشن کو چلا گیا تھا ارے آپ تو جانتے ہیں وہ کسی کو پاس نہیں بھٹکنے دیتے پتھر مارتے ہیں آج بھی کئی مرادی آئے تھے پر سب پہلا پتھر کھا کر بھاگ گیا صرف میں اے رہاں رہے صرف میں ڈٹا رہا بعد میں بے ہوش ہو گیا پورے چار ٹاکے لگے ہیں کتنا کھون نکل گیا کوئی بات نہیں اممہ اب میرے من کی مراد پوری سمجھو ارے دس لاکھ روپے کے لیے اتنا سب کس تو سہنا پڑتا ہی ہے دیکھنا انہام نکلتے ہی سب سے پہلے بابا جی کی کٹیا بنواؤں گا اہا بیک عنہ جلدی چار میں بیا آمیٹا آہ 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 دوڑ میں ہلتی دال کر لیا تو جلدی جی ابھی لایی بابا جی کیا ہی جوڑ سے پتھر مارتے ہیں میرا مطلب ہے چھوٹی چھوٹے پتھر مارتے ہوں گے چھوٹے چھوٹے نہیں چاچا بم کے گولے مارتے ہیں گولے چھے پٹ کے لامبے تلنگے ہیں کتنے لوگ تو بابا جی کا پتھر کھا کر مر گئے مر گئے پر کیا مجھال کہ کوئی بابا جی پر مقدمہ چلا سکے ایک دو پتھر نہیں مارتے تب تک مارتے رہتے ہیں جب تک سامنے والا بے ہوش نہ ہو جائے بے ہوش نہ ہو جائے پریم لے بیٹا پی لے پی لے پی لے پی لے پی لے پی لے یہ شہ اور یہ مات کیا بات ہے یار آج تو بار بار ہار رہا ہے یار انام نکلنے میں صرف ایک دن بچا ہے ہم ابھی اسے پورے چوبیس گھنٹے یارسن ہم انام میں سے آدھے روپے مجھے دینے میں تیرے گھر والوں کو کوئی افسوس تو نہیں ہوگا یار کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں بے کار میں تیرے ساتھ ساجہ کیا انام کے آدھے روپے تجھے دے لے پڑیں گے ارے مجھے بھی تو افسوس ہو سکتا ہے مگر ٹکٹ تو میرے نام کا ہے تو اس سے کیا ہوا مان لو میں تمہارا ساجہ دینے سے انکار کر دوں تو مگر میں تمہیں اتنا بد نیت نہیں سمجھتا تھا بڑے بڑوں کی نیت خراب ہو جاتی ہے جرا سوچو پانچ لاک روپے کم ہوتے ہیں کیا اسی لیے میں نے تمہیں لکھا پڑی کی بات کہی تھی یہ سب فضول کی باتیں ہیں فضولی سے ہی پل لکھا پڑی ہوگی آج ابھی اسی وقت لکھا پڑی ہوگی لکھا پڑی کوٹ سٹیم پیپر پر ہی مانی ہوتی ہے ہاں کوٹ سٹیم پیپر ہی سہی 10 لاکھ روپے کی لکھا پڑی کے لئے ساڑھے ساتھ ہزار روپے کے کوٹ سٹیم پیپر لگیں گے جائیے لے آئیہ جی ہاں اوپر سے ٹائپ اور وکیل کی فیس الگ سے یار سادھے کاغس پر ہی لکھ لیتے ہیں جس کی کوئی مانتا نہیں اس پر سمیہ برواب کرنے سے کیا فائدہ نہ صحیح مانتا پر جب تم مجھے روپیا نہیں دوگے تو میں دنیا کے سامنے تمہاری اصلیت تو دکھا سکوں گا نہیں لکھوں گا چاہیے دیکھ فکرم تجھے لکھا پڑی کرنی ہوگی ابھی اسی وقت نہ لکھوں تو ہی آناتھوں کے ناث تمہیں تو معلوم ہے کتنے مصیبت سے ہم نے یہ ٹکٹ خریدہ ہے انعام کی سب سے زیادہ ضرورت ہمیں ہی ہے ہی بھگون یہ انعام ہمیں دلا دو دیا کرو بھگون کربادشتی رکھو یہ بھگون اے پربو کربادشتی پندی جی بھگوان تو اپنے سچے بھگتوں پر سدہ کربادشتی رکھتے ہیں نا تبی تو چھیل ساگر سے ڈاڑ کر بھگوان نے ہاتھی کو مگر کے موں سے بچایا تھا کیوں پربو ستے بچا جے ہو جے ہو جے ہو بھگوان تو انتر یامی ہے بغیر کہے ہر کسی کے دل کا حال جان جاتے ہیں نا ہاں چھوٹے ٹھاکو بھگوان انتر یامی ہے تبھی تو بغیر کہے شبری کے منوں کام نہ پونکی تھی ستے بچاان ستے بچاان موسیقی 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 اگر آپ لوگوں کو وشواس نہ ہو تو خود ہی دیکھ لیجئے اچھا میں ابھی دیکھتا ہوں جھککا دا واقعے بچے یار بکرم ایک بات بتا جس میں تو اقوال لے کر آ رہا تھا اتنا خوش کیوں تھا یار جب میں اکھوار لینے گیا نا میں نے دیکھا کہ سیکڑوں ہزاروں لوگ اپنے ٹکٹ کا نمبر ملا رہے تھے میں نے سوچا ایک شہر میں سیکڑوں ہزاروں لوگ ہیں تو پورے دیش میں نہ جانے کتنے لاکھ لوگ ہوں گے اور پوری دنیا میں تو نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے تو مجھے اپنے آپ پر ہی ہنسی آگئی کیا کیا سپنے سجائے تھے ہم صرف سپنے ہی نہیں سجو رہے تھے دوست ہم لوگ لکھا پڑی کے لیے لڑتے بھی رہے اچھے ایک بات بتا سچ سچ بتا کہیں تیری نیمت تو نہیں خراب ہو گئی تھی ارے یار کیا کرے گا پوچھ کر دیکھ جس بات پر پڑھتا پڑھا ہے پڑھا ہی رہن دے پھر چھوڑ اچھا آپ چلتے موسیقی 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 دیکھتے رہیے ہمارا چینل سنیل باتتا فلس اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریے کیونکہ بہت کچھ ابھی ہے جو آپ تک پہنچنے والا ہے موسیقی